بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَنَكَ عِبَادِ يَنِّي فَإِنِّي قَرِيمِ اُجْعِبُ دَعَوَتَ الدَّاعِ لَا دَعَنِي فَلِيَسْتَجِبُ لِي بَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَشُدُورِ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام و السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَأَسْحَدِكَ يَا سَيَدِيَا حَبِبَ اللَّهُ آج جس موضوع پہ گفتگو کروں گا وہ ہے دعا دعوات دعوت کی جمع ہے بمانہ دعا اور چھوٹے کا بڑے سے بطور اِٹس اظہار کرنا یہ دعا کہلاتا ہے اور ہمارا رب بڑا رب ہے اور اس کے مقابل میں انسان جو ہے وہ چھوٹا ہے اس کی حسیت ہی نہیں ہے اس وجہ سے انسان اپنی بیپسی کا اظہار کرتے ہوئے اور انسان اپنی آجسی کا اظہار کرتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ سے دعا کرتا ہے اور دعا جو ہے یہ عبادت کا مقز بھی ہے اور ہر حال میں رب العالمین کی بارگاہ سے دعا کرنی چاہیے اور بعض اوقات کبھی دعا خوراں قبول نہیں بھی ہوتی اس پہ ملال نہیں کرنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام چالیس سال تک یوسف علیہ السلام کی جدائی پر ہوتے رہے اور دعایں مانگتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوے سال کی عمر تک آپ پہ اولاد رہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعایں مانگتے رہے تو رب العالمین کی بارگاہ سے دعا مانگی جائے کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا اے محبوب جب میرے بندے تیرے پاس آ کر میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں آنے والوں کو آپ فرما دیجئے کہ انی فائنی قریب میرا رب تمہارے بڑا قریب ہے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ تمہارے دعاوں کو قبول کرنے والا ہے تو دنیا داروں سے مانگے دن کی طبیعت کبھی نہ کبھی کسی مقام پہ کسی موڑ پہ وہ اپنا احسان جت لانے کا ان کی طبیعت کوئی نہ کوئی بانا دھوڑ لیتی ہے تو کسی نے کاکہ بکا تھا اور جتنے بھی ہیں سہارے صبح کرتے ہیں عزت و نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا کہ جتنے بھی سہارے ہیں وہ صبح کرتے ہیں ایک سہارا رب العدین کا سہارا ہے جو انسان کے وجود کو جو ہے وہ بارتا ہے انسان کسی آدمی کے سامنے بیٹھ کے اپنے دل کی ساری باتیں اس کو نہیں سنا سکتا اپنے دل کے رازوں نیاز اس کے ساتھ شیر نہیں کر سکتا کیوں کہ وہ دناب کسی کے سامنے جا کر اس کے راز فاش نہ کر دے اور دنیا میں اس کو کئی شرمدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے مگر رب العالمین یہ ایک ذات ایسی ہے بندہ اپنے رب سے ہر بات وہ کر سکتا ہے جو ہر آدمی کے ساتھ انسان بات نہیں کر سکتا رب العالمین کا یہ دروازہ ہے دنیا داروں سے مانگیں وہ نراز ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگیں اللہ نراز ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمانہ نشان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا کی جائے فرمایا کہ اب دعا ہو خل عبادہ حضور اشارت فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مقص ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ دعا جو ہے وہ دین کا سفتون ہے تو فرمایا دعا رب العالمین کی بارگاہ سے جو ہے وہ مامنے چاہئے اور ہمارے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ہر نبی کو ایک خصوصا دعا جو ہے وہ عطا فرمای ہے توفے میں جس نبی نے جب بھی اس دعا کو مانگا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے فرمایا میں محمد نے وہ دعا نہیں مانگی فرحضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو ہے میں رب العالمین کی بارگاہ میں وہ دعا کروں گا جو رب العالمین انبیاء کو عطا فرمائی ہے جب بھی وہ دعا کریں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے حضور فراتح میں رب العالمین کی بارگاہ میں وہ دعا کروں گا کہ یا اللہ جس دعا کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے آج میری دعا کو میری امت کی بخصش کی حوالے سے یا اللہ میری دعا کو قبول فرما اور حضور علیہ السلام دعا کا احتمام کرتے ہیں اور دعا کا احتمام کرتے تھے بلکہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمانے علیہ السلام سمات فرمایا ہے حضرت ابو مرارہ سے یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں روح نے رشاعت فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا رب سے مانگے تو یوں نہ کہ الہی اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے الہی اگر تو چاہے تو مجھے مالدار بنا دے الہی اگر تو چاہے تو مجھے نیک عمال کی توفیق دے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین تو بے نیاز ہے بلکہ ایسے اس کی بارگاہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ یہ مانگنی چاہیے کہ یا رب العالمین مجھے اپنی شان کے لائے گجری عظیم ادا فرما کہ یا رب اللہ میں تیرا بندہ ہوں گناہ گار ہوں اور حضرت عبر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں حضور نے انشان فرمایا کہ جب انشان رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو رب تعالی فرشتوں کو اکٹھا کر کے گواہ بنا لیتا ہے کہ فرشتوں جب میں نے انشان کو بنانا چاہا وَإِسْقَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَعِدُنِ فِي الْحَمْدِ خَلِیفَةَ تو میں نے جب کہا کہ دنیا میں کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ رب العالمین نہ بنا وہ دنیا میں جا کر جو ہے اکل و غارت کرے گا اور خساد پھلائے گا ہم ہیں نہیں تیری عبادت کے لیے تو رب العالمین کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تیری عبادت کری رب فرماتا ہے قَالَ اِنِ عَلَمُ عَلَا تَعْلَمُونَ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو جب بندہ رب کی بارگاہ سے دعا مانگتا ہے اور رب العالمین فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ سارے سارے چھوڑ کے میری بارگاہ میں آیا ہے اور مجھ سے دعا کر رہا ہے اور حضور فرماتے ہیں رب ارشاد فرماتا ہے بتاؤ اس بندے کو اگر میں نہیں عطا کروں گا تو اس بندے کو کون جو ہے وہ عطا کرے گا وہ رب العالمین کو ایسا رب ہے وہ اپنے کی بھی سنتا ہے اور غیروں کی بھی جو ہے وہ سنتا ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر وقت ہر لمحہ یہ دعا ماننے چاہیے اور دوسرے دیسے پاک کا مفہوم یہ ہے کہ رب العالمین سے عدل نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ اس کا عدل جو ہے وہ بڑا شکت ہے اگر عدل کرے تو ہم جتنے بھی ہیں جتنے گناہ گار ہم ہیں تو ہم تو سارے سلطا کے مستحق ہیں مگر رب العالمین کی بارگاہ سے جو ہے وہ عدل نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اس کی بارگاہ سے جو ہے وہ عدل نہیں بلکہ اس کی بارگاہ سے جو ہے وہ فضل مانگنا چاہیے عدل وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے عوض میں مل جائے فضل وہ ہوتا ہے جو بغیر محنت کیے کسی کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ مل جائے تو کسی نے کہا تھا کہ عدل کرے تھے تھر تھر کمبت اچھیاں شانہ مالے فضل کرے تھے بخش جامن میجے مقالے تو رب العالمین کی بارگاہ سے عدل نہیں مانگنا چاہیے بلکہ رب العالمین کی بارگاہ سے فضل مانگنا چاہیے اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمانے علیہ السلام ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ عورت سے مانگے وہ نراض ہوتے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ نراض ہوتا ہے اس وجہ سے بغیر کسی دوسری کو دکھنے شنانے کے بہانے بنانے اور دوسروں کو اپنے راست اور کمزوری دینے سے بہتر یہ ہے کہ یہ شارع دکھ ہم اپنے رب کو نہ شنانے ہمارا رب جو ہے وہ ہماری شارع رق سے بھی جیادہ قریب ہے ایسے کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخہ ابھی حضرت زلیخہ مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو گئی اب یہ نہیں بتا کہ یوسف ریتہ کہاں ہے اب یہ بھی نہیں بتا کہ کہاں کرینے والے ہیں لیکن جو ہے اس وقت جو زلیخہ ہے یہ ایک بدھ پرست تھی اور بدھ کے سامنے بیٹھ کے یہ دعا مانگتی تھی کہ یا سانمی سانم کہتے ہیں بدھ کو کہتی یا سانمی اے میرے بت کجھے یوسف سے ملا دے مگر وہ مٹی کا بنا ہوا بت جو ہے یوسف کو کیسے ملائے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک کئی سال زلیخہ کے ایسے ہی گزر گئے تاکہ جناب جوانی کے احسان ختم ہونے لگے اور بالوں میں سفیدی آگئی اور اس کے بعد جو بالوں میں جب سفیدی آگئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے چہرے پہ جو ہے وہ جھڑیاں پڑھنے لگی اور جناب جوانی کے احسار بھی چلے گئے ایک وقت تھا کہ دوپیہ ہے رات پا آخری پہتا اور یوسف کی تمنا میں زلیخہ بدھ کے سامنے بیٹھ کے یہی دعا کرتی ہے یا سانمی یا سانمی اے میرے بت مجھے یوسف سے ملا دے مگر وہ پتھر کا بنا موابت جو ہے وہ کیسے زلیخہ کو یوسف سے ساتھ ملاتا کل خیر ایک رات کا وحر تھا وہ زلیخہ جو ہے وہ بھد کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی زبان پہ یہ جاری تھا یا سانمی یا سانمی اے میرے بھد مجھے یوسف سے ملا دے مگر نید کا جھٹکہ آیا اور اس کی زبان جو ہے وہ بلت آگئی اور موسی زبان سے یہ نکلا یا سانمی کے بجائے یا سامدی اے بے نیاز مجھے یوسف سے ملا دے اللہ نے فرمایا جبریل یوسف کے گھوڑے کا رخ جو ہے وہ زلیخہ کے شہر کی طرف کر دے جبریل ارز کرتے ہیں یا اللہ اے باری تعالی اس زلیخہ نے تمہیں تو نہیں بکارا دیئے تو اپنے بھد کے سامنے بیٹھ کے جو ہے اپنے بھد کو یا سانمی کہتے ہوئے اس کی زبان بلت آگئی جس کی بنات اس کی زبان سے یا سامدی نکلا سنم کمانا ہوتا ہے بھد عالمین نے رشاد فرمایا اے جبریل جیسا بھی ہے آج اس کے نام پہ میرا نام تو آیا ہے اگر آج بھی اس کو یوسف نہ ملا تو پھر پتھر اور میرے خدا میں کوئی فرد تو نہیں رہ جائے گا تو رب العالمین تو جو ہے انسان کی دعا قبول کرنے کا جائے وہ بہانیں دمٹی ہے رحمت اس کی تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم دائیں دائیں ایر و غیروں کو جو ہے اپنے دکھڑے سنائیں تو کیوں نہ ہو کہ حضور کی بارگاہ کہ توسل سے اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے دکھ سنائیں اپنے غام سنائیں جو مشیبت ہے حضرت سے مبارکہ میں آتا ہے حضور اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شان شایان کے مطابق صبح تحجت کے وقت جو ہے وہ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے اس وقت اللہ اعلان فرماتا ہے اس کی رحمت ہی اعلان کرتی ہے اے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کرو اے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دو اے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا میں اس کو صحت دے دو اے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا تو میں اس کو عزت دے دو لیکن اس وقت جو رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ رید ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کی ضرور دعاوں کو قبول کرتا ہے تو ناظرین اکرام رم کی بارگاہ میں جو ہے دکھرے سنانے چاہیے اور اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنے چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وقت حسنہ پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاتھ ہم سب کی نئے خیشات کو اپنی بارگاہ میں تبول فرمائے آمین